اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس خاص ویڈیو میں سورہ رحمان کی خاص قدیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ رحمان کا ایسا عمل جسے زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جاتے ہیں اللہ پاک سے اس عمل کے بعد جو بھی مانگا جاتا ہے وہ سب کچھ بن کہے بن مانگے مل جاتا ہے ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گناریش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ تکے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سورہ رحمان حسن عبادت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن کریم کی زینت ہے اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رکت تاریخ ہوتی ہے کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنی حسن عبادت اور امدہ طرزی ادائیگی میں دلہن کی طرح آرائستہ اور مزید ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہے اسی پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جن ہیں جب بھی ان کے سامنے فابیعی آلائی ربکو ما تقذبان پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کس نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کہ ہر شیئے کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی حاجت روای کیلگی بہت ہی اقسیل ہے حاجت کیلگی اس سورہ مبارکہ کو یارہ روز تک روز آنا یارہ مرتبہ پڑی تو انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت پوری ہوگی اگر آپ کو کوئی سخت حاجت درپیش ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نظر نہیں آتا اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام مسائل حل ہو تو اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنا شروع کر لیں یہ سورہ مبارکہ آپ نے یارہ دن تک پڑھنی ہے بلا ناغہ دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو کر یارہ مرتبہ آپ نے سورہ رحمان کا ورد کرنا ہے اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت پیش کریں ہر مشکل میں آسانی کے لئے ہر حاجت کے پورا ہونے اور ہر دعا کے قبول ہونے کے لئے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے ناظرین و فامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں مجدیج کے اجازت اللہ حافظ